آج اویرنس ہے میڈیا جب سے آزاد ہوئی ہے لوگوں تک بہت ساری باتیں پہنچی جو ان کو پتا نہیں تھا آج ایک شخص جو ہے وہ میڈیا پہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ظلم ہوا میڈیا کی وجہ سے کئی لوگوں کو انصاف ملتا ہے کورٹ سیکشن لے رہے ہمارے پاس ایک ادارہ ابھی بھی عدلیہ ہے جس پہ ہمیں ہوت ہے صرف کرنا یہ کہ اس عدلیہ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اس کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ میڈیا جس طرح آویرنس پھیلا رہا ہے لوگوں کو eventually now this is a slow process this may take 10, 15, 20 years and I hope by that time nothing goes wrong because the way things are we don't have much time we are sitting on a time bomb no time مگر اگر 10-15 سال اس طرح میڈیا آزاد رہا تو لوگوں میں آویرنس ہوگی مگر مسئلہ یہ ہے کہ why should an individual change if I am a corrupt person if I am a dishonest person I have a great life there should be a reason to change why should I change if I am an honest person I will have a terrible life I will have a very difficult life why should I have a difficult life when I have all the resources available to lead a happier life so there has to be a personal philosophy there has to be meaning to something as to why should I be honest وہ جو meaning دیتا ہے وہ آپ کا معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیتے ہیں جیسے ولی ہوتے ہیں اللہ کے بزرگ ہوا کرتے تھے ایسے یہ meaning دینے میں آپ نے کتنی help کی اور آپ کس طریقے سے help کرتے لوگوں کو میں بھی I am not a بزرگ نام کوئی ایسا ہوں میں تو ایک عام ساتھ بھی ہوں but yes کئی برسوں سے ہم نے meaning دیا ہے لوگوں کو and we have seen changes in people مگر I alone can't do it I mean we need a massive kind of a campaign in which we need people to realize یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے لئے اپنے آپ کو نہ بدلو مگر شاید آپ اپنے آنے والی نسل کے لئے بدل دو تو one of the things that can be done is if we could make people realize that اگر وہ change ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں جو ہیں ان کو ایک ایسی ایسا ماشرہ ایسی زندگی ملے گی جہاں انصاف مل سکے گا ان کو اس کے لئے شاید لوگ change ہو جائے مگر اگر آپ خود ان سے کہیں گے change ہونے کے لئے تو دیون لوت چھوئے صحیح ڈاکٹر مویز یہاں ہی سے بات continue کریں گے بات آگے چل کے یہ بھی کریں گے کہ mind control کس طریقے سے آج کل لوگوں میں پایا جا رہا ہے کس طریقے سے mind کو control کیا جا رہا ہے میڈیا کے ثرو اور کس طریقے سے آپ اپنے mind پہ واپس control حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ سب دیکھیں گے ہم ایک break کے بعد فیلحال بزنس لانچ میں ایک break کا time ہوا ہے بات کر رہے ہیں psychology پہ پاکستان کی psychology کیا بن چکی ہے کیا mindset بن چکا ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مویز ہمیں اسے پوچھیں گے کہ after all these years we've seen کہ پاکستانی قوم کے mind control ہو رہے ہیں یہ کہاں سے control ہو رہے ہیں mind کس طریقے سے control کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ہم واپس اپنے mind کا control regain کر سکتے ہیں دیکھیں اب آپ نے جو بات کی وہ تو اس کو explain کرنے ہیں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے true پہلے ایک لاجر سینریو دیکھ لیں انٹرنیشنل سینریو پر before we go to this larger سینریو I'm so sorry to cut you short we have a life caller here Dr. Anwar Zaheer بات کریں کیا فرمائیں گے Dr. Saab دیکھیں آج آپ کا فوکس جو ہے اور جو topic ہے کہ پاکستان کی تمام موجودہ صورتحال عوام کی اوپر کیا impact ڈال رہی ہے بالکل psychological factor دیکھیں اس کے بہت زیادہ factors ہیں اس کے اندر ایک factor نہیں ہے جو پاکستان کی عوام پر negative impact ڈال رہا ہے پہلی چیز تو یہ سمجھئے کہ جو law and order situation ہے وہ بچھلے ایک ڈیکیٹ سے تقریباً دس سال سے ناغفتہ بے ہے اور اس میں terrorist activities جو ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہیں top پر اب جو ہے وہ مختلف شہروں کی law and order situation ہے اس کے بعد آ جاتا ہے power اور انرجی کا acute crisis street crimes برتی ہوئی بیروزگاری برتی ہوئی مہنگائی یہ وہ factors ہیں جنہوں نے تمام عوام کی اوپر 17 کروڑ کی اوپر ایک negative impact جو ہے وہ ڈالا ہے اب اس کو overcome کرنے کے لیے کوئی تو تدبیز کی جائے وہ کی نہیں گئی نہ وقت پر کی گئی کیونکہ اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ملک لے کر چلتے ہیں تو اس میں آپ کو short term mid term long term policies پہلے دن سے ایک ویجن اور think tanks کے ذریعے آگے جانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو آنے والے وقت کی تیاری کریں اپنے حال کو خوشحال دیکھیں خوشحال نہ دیکھیں تو ایک معمول پر دیکھیں اور آگے کی طرف پڑھیں ہمارے ملک میں جب سب کچھ نہیں کیا گیا تو آج اس کی یہ تمام چیز دیکھ رہے ہیں اس وقت عالم یہ ہے کہ پورے کراچی جو کہ سوہ دو کروڑ کی آبادی کا ایک ملک ہے اس کو شہر کہنا غلط ہے اس کی کوئی آداد و شماری نہیں ہے کہاں کون کیا کر رہا ہے law and order situation کے اندر جو political parties ہیں وہ اپنے حصار سے اور اپنے political worker سے باہر نکل کے عوام کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تو ان تمام چیزوں کو acute energy کا crisis یہ ہے کہ سولہ گھنٹے پندرہ گھنٹے آپ کے پاس لائک نہیں ہوگی تو آپ کی output کیا ہوگی یہ psychology پر definitely affect کرے گا we'll also talk about this to Dr. Moise ہم بات کریں تو پہلے brother scenario and then we'll talk about the problem پہلے انہوں نے بات کی بہت اچھا کیا ہے کہ بشلی نہیں ہے فلا چیز نہیں ہے یہ implications ہیں اور implications کہاں سے پیدا ہوئے ایک ایسی leadership کے جو sincere نہیں اور جس کے پاس will نہیں ہے اگر آپ کے پاس will ہوتی ہے sincere leadership ہوتی تو یہ problem سولی ہوگی اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ جو آپ نے بات کی تھی دیکھیں اگر ہم larger scenario لیتے ہیں universal یا international scenario لیتے ہیں تو اس میں اسرائیل lobby اور اس میں آپ کی انڈین lobby اور امریکن انٹیلیجنس یہ تین ایک جگہ کام کر رہے تھے اور دوسری جگہ ایک دور میں russians اور indians بہت قریب تھے mind control پہ پہلا پروگرام جو شروع کیا اور russians نے کیا جب وہ u.s.r تھا russian prime minister russian prime minister نے یہ بھی کہا تھا کہ 85% of world's economy is being used in espionage espionage is definitely definite mind control اچھا اب اس کے بعد americans got to know about they started a project by the name of stargate this is the early 40s میں اس کے ایک سٹارگیٹ شروع ہو stargate کے بارے میں پتا چل گیا what they were doing is they were trying to train the army people the military to be able to influence somebody mind to mind mind to mind communication to be able to sense information کہا پہ مسائل رکھیں کہا پہ دشمن چھپیں using mind that's it no nothing else they were very successful وہ leak out ہو گیا project CIA and the military officially first denied then accepted وہ project بند ہو اس کا RV کے نام سے remote viewing کے نام سے they started a second project now what is happening internationally is that کہ somehow it's not only 9-11 اس سے پہلے بھی there has been a general perception about Muslims کہ جی ہم جو Muslims جو لوگ ہیں وہ دوسری societies کے اندر ہم adjust نہیں کر پاتے اور ہم change کرنے ہی کوشش کرتے ہم invaders ہیں ساتھ ساتھ over a period of time ہوا ہی ہے کہ وہ forces جو آپ کی دشمن تھی سب سے بڑی دشمن آپ کی اسرائیل ہے ہمیشہ دشمن تھی ایک تو پاکستان بننا اور پاکستان کا وجود اس کو بہت کھٹکنے لگ اب جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا گیا اس نے دیکھا کہ یہ ملک اگر ترقی کر گیا تو ظاہر ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کے اوپر آپ ایٹمیک پاور بن گئے اب سونے پہ سوا گیا یہ خطرہ ہو گیا تو اب انٹرنیشنلی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایسی تکنالوجی انہوں نے انٹریٹیوز کر آئی ہے and they're even using it on on جرمنی and جیپین also جرمنی میں all of a sudden people feel depressed all of a sudden لوگ depression میں شکار ہو جاتے ہیں اب اس میں دو چیزیں ایک highly sophisticated equipment اور instrument آپ کے ساتھ live caller ہیں کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے ہم لاہور سے بول رہا ہوں جمال جی فرمائے بات یہ ہے میں تو ابھی i just could overhear you on the line because there is no electricity as usual in pakistan we pay terrorists higher جمال صاحب we're talking about psychological factor آج کا present scenario پاکستانی پاکستان کی psychology میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھی پاکستان کا جو scenario ہے when you don't have electricity you don't have pany you don't have pijli you don't have water and you pay highest ever tariffs and prices تو کیا psychological scenario ہوگا قوم کا depression کیوں نہیں آئے گا آپ کتنا بھی تمہیدیں بان لیں آپ تکلقین کر دیں پریچنگ کریں یہ تو ہم پھر بھی we are a great nation کہ اللہ رسول کی ہمیں محبت ہے کوئی گزاری کرتے اللہ تعالی ورنہ اگر یہ آپ کی انگریز کی قوم ہو یا یورپین ہو دوسرے لوگ ہو تو فاغل ہو جائیں یہ تو ہم بڑے great لوگ ہیں لیکن حسوس تو آپ کے لیڈروں پہ ہے جن کو کوئی رحم نہیں ہے آپ کراتی دیکھئے کہ آپ یہاں کہتے کہ ہم سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ترندوں سے بتر ہیں یہ کیا لیٹریسی لیول ہے ہم ستر پرسنٹ جی ریونیو دیتے ہیں یہ ستر پرسنٹ ہے آپ نے ساری قوم کو یرگ مال بنایا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہم مسیعہ ہیں ہم ساری دنیا سے سب سے اچھے لوگ ہم ہیں منافق ہم ہیں بھٹا ہور ہم ہیں بہت بہت شکریہ کہ پاکستانی نیشن کوئی نورمل نیشن اس طرح کے حالات کو سسٹین نہیں کر سکتا آج ہم سائیکولوجیکل پرابلم کی سلوشن ہی جاننا چاہ رہے ہیں دوکٹر مویس سے We were talking about the technology that America is using now America use کر israel use کر ہمارے پاس technology نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم use کر سکتے ہمارے پاس ایسے لوگ آج میں موجود ہیں جو لوگوں کے اندر positivity instill کر سکتے ایسے لوگ موجود ہیں جو رول موڈل کے طور پر ہم لا سکتے ہم نے غلطی کی کئی سالوں سے غلط رول موڈل لاتے رہے میں آپ کو مثال دوں میڈیا ایک کام یہ کرے بہت چینجز انسٹنٹ بھی آسکتے میڈیا کام یہ کر جتنے ٹاک شوز آتے اس میں کسی پولیٹیشن کو نہ بولائے آپ کے ٹاک شوز میں پک اپ میں کارڈینیٹ کرے گی ہم نے یہ کام نہیں کر ہو یہ رہا ہے کہ انہی درندوں کو انہی بدماشوں کو انہی لٹیروں کو بار بار پبلی سائز کر رہے ہیں گلا کے بار بار اتکی نیگٹیو مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ وہ بند کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگے نہیں میں اس کو کوشش کر ہوں اگر ایک لیننگ ہینڈ آپ دے کسی کو تو ہوگا یہ کہ آپ کے محولے شہروں کے اندر لوگ دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے اور وہ سپورٹ سسٹم ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا کنیکشن کی آپ نے بات کی یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان تھے میں نے کہا برسوں پہلے آپ نے رول موڈل جو نہیں دیے لوگوں کو کیا رول موڈل دینے تھے جب رول موڈل نہیں دیا تو آپ نے غلط قسم رول موڈل دیا لوگوں کو اپنے انٹرٹینمنٹ کی طرف ڈال دیا لوگ ایک اور راستے کی طرف ڈال دیا ان کی اخلاقی جو تربیت تھی وہ آپ نہیں کر سکا آپ کا معاشرہ نہیں کر سکا آپ کے اندر لیڈرشپ سٹارٹ سے کرپشن رہی جب لیاکہ دلی خان کے پاس جو بھی لیڈرشپ آئی بیروکریسی آئی اس کا اپنا ایک قانون چلتا ہے اس کی حکومت چلتی نہیں تو ہوا یہ کہ ایونچولی معاشرے کے اندر جو جب کوئی چیز بگڑتی ہے دنیا میں چیزیں بگڑتی ہیں تو ایک نظام ہوتا ہے جو چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں حق انصاف ہر انسان کہا کہ عدل انصاف کا نظام آپ کا ختم ہوگیا جب ختم ہوگیا ہم آشرے میں سے تو اب ایک بیماری دوسری بیماری تیسری بیماری جیسے انفیکشن پھیلتا ہے اور اس کے بعد انفیکشن پھیلنے کے بعد ملٹیپل اور کمپلکیشن پیدا کرتا ہے یہ انفیکشن پھیلتا رہی ہے یا پاکستان کو اپنی گرفت میں بھی لے چکی ہے لیکن اس انفیکشن کا سلوشن کیا ہے انڈیویجول لیول پر انڈیویجول لیول پر سلوشن شاید یہ کہ ہم میں ہر آدمی میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو میں سلوشن بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میرا ذاتی یقین اور ایمان پہلے چیز سٹینڈ اپنے جذبات سے آپ لکھتے ہیں تو لکھائی سے آپ کم سے کم اس بات کی نشان نہیں کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے آپ آواز اٹھائیں نا ایوری بیڈی اس ٹو سٹینڈ آؤ اور سٹینڈ آؤ ایوری دیکھیں کہ اختیار کہاں تک ہے میرا اختیار میرے گھر والوں کے اگر تک میں وہاں انصاف قائم کروں میں اپنے گھر میں عدل دگی میں چینج کر سکتے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے جو نہیں کر سکتے اسے ایکسپ کر لیں موسم آپ چینج نہیں کر سکتے مگر آپ یہ کر سکتے کہ کمرے میں ایسی لگا دیں تو گراس روز انسان کو تبدیل ہونے میں ٹائم لگتا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج منافقت آپ کے پاس ختم ہو چکی پیغام حق اور سچائی جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کئی دفعہ اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور نفسی خواہش آج جائے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو یہی معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ تعلیمات اچھی دے رہے ہیں آپ اچھی ایڈوائز دے رہے ہیں لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں مگر ان میں